اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے منار پاکستان میں ایک خاتون کے ساتھ عائشہ اکرم کے ساتھ یہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جب یہاں پر وہ خاتون آتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ چار سو کے قریب ایسے مرد ہی تھے یہاں پر جنہوں نے اس اکیلی لڑکی کو حراسہ کیا تو اس وقت ہم موجود ہیں منار پاکستان گریٹر اقبال پاک میں یہاں پر جو اینی شاہدین ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں پر آج آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر سٹیل آئے ہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد لوگ اپنی خواتین کے ساتھ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی بھی آئے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا یہاں پر آتے ہوئے ان سے فیل نہیں ہوا بتائیے کہاں سے آئے آپ میں آزاد کشمیر سے ہوں زفر آباد سے اور آپ نے یہاں پر ایک وقوع ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے سنائے جی جی بالکل سنائے میں یہاں پر موجود تھا لیکن اس جگہ پہ نہیں تھا یہاں لہور کے دودھ میں تھا تو یہ جو واقعہ ہوئے آئیشہ آئیشہ بی بی کے ساتھ یہ انتائی افسوس ناک عمل ہے سب سے پہلے عوام علاقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ چودہ انگاز ہماری ازادی کا دن ہے اور اس دن پر یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد اگر وہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو انہوں نے یہ سوچنا چاہیے کہ منتھ کون سا چاہ رہا ہے ایک مرم الحرام کا مہینہ چاہ رہا ہے اور ساتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دور دراس سے لوگ آتے ہیں ویزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے اب میں ہوں کشمیر سے آیا ہوں اب یہاں پر اگر اس طرح کا عمل ایک عورت یہاں پر محفوظ نہیں ہے اس کی عزت کو اس طرح اچھالا گیا یہ انتائی افسوس ناک عمل ہے تو میں یہاں سے کیا میسے لے کے کشمیر جاؤں گا تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لوگوں نے عمل کیا اس عورت کے ساتھ یہ انتائی شرمناک ہے اور عوام کو یہ سوچنا چاہیے ہماری ازادی کا دن ہے اور منتھ مرم الحرام ہے پاک منتھ ہے اس منتھ میں ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے چاہیے یہ پارک ہے یہاں پر عوام کے لیے کھلا ہوا ہے اور یہاں پر دور دراہ سے عوام آتی ہے وہ ان کو کئی مسائل ہوتے ہیں کوئی ٹینشن میں ہوتے ہیں کوئی ویزٹ کرنے آتے ہیں لیکن اگر اس طرح کہو گا تو عورت میرے خیال میں محفوظ نہیں ہو سکتی پاکستان میں کسی صورت عدر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے ایک فرادن ہے اور یہاں پر جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو اس نے خود بلائے تھا فین بن مطلب فینز کو میٹ اپ کے لیے بلائے گیا تھا اور یہ سارا کا سارا ایک ڈراما تھا تو اس بارے میں آپ کی کیا اپنین ہے اگر یہ اس کا ڈراما تھا تو اس کے جو فین فالنگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ آیا اب آپ اگر دیکھا جائے اس دن کی جو ہیڈ لائن اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ پر چار رہی ہیں اور چودہ آگاس میں وہ ایک نیوز پڑھ رہا تھا اس میں چاہ رہا تھا کہ انڈین نیوز میں وہ ایک پٹی کہ چودہ آگاس آزادی کے دن بھی وہاں پہ آزادی نہیں ہے عوام کس طرح بخلاڑ کا شکار ہے تو یہ ایک میسج باہر کے ممالک میں کیا جائے گا ہے تو ہم کس طرح کہیں گے ہم آزاد ہیں ہماری عورتوں کو بھی پورے پورے ہو کہیں کہ وہ بھی آئیں اور چل کریں لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انہوں نے ڈیل کی ہوئی تھی یہ میرے خیال میں اگر ڈیل بھی کی ہوئی تھی تو عوام سمجھدار ہے عوام کوئی اس طرح کا عورتوں کو پردہ واش نہیں کرنا چاہیے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے ذاتی ظرف ہے وہ کس طرح کی ہے کس طرح کی نہیں ہے سب کے گھروں میں ماں بہنیں ہوتی ہیں آپ بھی آتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پرسنل نویت کا کہ یہاں پر جو بھی ہوا اس کے بارے میں تو آپ کا ایک point of view ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہم دیکھنے اتنی safe ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی ساتھ یہاں پر آسکیں یہ جو ہونے والا واقع ہے اس کی سورج میں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کافی جو ہے اس وقت ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ عورتوں پر تھوڑی سی سختی کی جا رہی ہے جبکہ میرے خیال میں یہ جگہ safe تھی پہلے تو یہ بہت اچھی تھی میں خود فیملیز لے کے آتا رہا ہوں آپ کے ساتھ کبھی ایسا باقیہ ہوا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا اس طرح کا باقیہ کبھی نہیں ہوا بہت بہت شکریہ آپ کے کیا نام ہے بھائی آپ محمد آمیر آمر صاحب یہ بتائیے آپ کو پتا ہے یہاں پر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں جی میں نے یوٹیوب پر اس کی بقیدہ ایک آئیشہ نامی لڑکی کے انٹرویو دیکھا ہے اس کے ساتھ بہت ہی ایک بڑا تعلق پیش ہوئے جو چودہ انگست کے دن یہاں پر پیش ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ سارا ڈراما بھی ہو سکتا ہے وہ لڑکی کا اس بارے میں کیا خیال ہے نہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ ڈراما ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنگلوں کے ساتھ کیا حالت ہوا ہے چودہ انگست کے دن میں آیا تھا یہاں پر لیکن ایسا نہیں تھا یہ واقعہ ساڑھے چھے سے لے کے نو بے تک کا پیش آیا ہے جو اس لڑکی نے بتایا ہے جہاں تھا کہ وہ مجھے لگتا ہے صحیح بتا رہی ہے کیونکہ چار بجے ہم یہاں سے چلے گئے تھے چودہ انگست والے دن اور جب آپ یہاں پر تھے تو کیا یہاں پر کافی زیادہ کوئی حجوم تھا یہاں پر حجوم بہت تھا یہاں پر لڑکوں کا بہت حجوم تھا ایک فیمس ٹکٹوکر اگر یہاں پر آتی ہے اس کا حق ہے وہ یہاں پر آسکتی ہے وہ بھی ازادی منانے آئی تھی وہ بھی اس دیش کی لڑکی تھی اس ملک کی لڑکی تھی اس کا بھی حق تھا کہ وہ یہاں پر آسکتی ہے ازادی منانے اگر وہ ویڈیو بنائی نہیں آئی تھی تو لڑکوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بہت گلت کیا اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعہ کو ہو جانے کے بعد لڑکیاں یہاں پر آتے سیف فیل کریں گی مجھے نہیں لگتا لڑکیاں سیف فیل کریں گی اور آپ نے یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے آئیشہ نامی ایک لڑکی کے ساتھ تو کیا آپ کے جذبات ہے آپ کے خیال میں لڑکی جھوٹ بول رہی ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جھوٹی سادش کی جاری ہے سر بہت انتہائی غلط واقعہ ہوا ہے بہت خطرنا گھٹی حرکت نہیں ہو سکتی اس طرح کہ اگر ایک ہماری مائے بینے ہیں اس طرح ہمیں عزت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے پاکستانے لیکن ان کو جو کیا ہیں ان لوگوں نے ان کو سخت سزا دی جائے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جو بھی آئندہ ایسی حرکتیں نہ ہو اس کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ وہ فینس کو میٹ اپ کے لیے اس نے پہلے خود بلائیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفکیشن ہو سکتی ہے کہ بندے تو اس نے خود ہی بلائے ہوئے تھے بندے خود ہی بلائے ہوئے بعد میں جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے اس طرح حرکت نہیں کرنے چاہیے جس طرح بلائے ہوئے لیکن یہ فینس سے آئے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس طرح حرکت نہیں کرنے چاہیے تو انہوں کو لیکن جس طرح ہمارے بہنوں کو عزت کو پہمال کیا گیا بلے کتنا ہشٹار ہشٹار ہمارے لیے ایک فخر باعث ہے ہیرو ہیں اس کا اپنا الگ رتبہ ہے لیکن ہمیں خیال کرنے چاہیے اسے حرکت نہیں کرنے چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد یہ جو جگہ ہے منارے پاکستان کی یہ خواتین کے لیے سیف ہے سر ابھی تو ہر جگہ بھی سیف نظر نہیں آ رہے کہاں بھی سیف نظر پاکستان میں آپ اگر آنا چاہیں اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ تو آپ آنا چاہیں گے یہاں پر سر ہم نہیں آ سکتے ہیں اس طرح اگر سیکیورٹی دی جائے تب ہی ہم آ سکتے گا اسے ہم نہیں آ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سیکیورٹی والی کہ یہ ہم منارے پاکستان میں کھڑے ہیں ساتھ میں باشا ہی مسجد ہے اس دن یہاں سے دو مرتبہ ون فائی پہ کال کی گئی تھی لیکن اڑائی گھنٹے میں یہاں پر کوئی نہیں آیا تو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جب تھانے میں کال جاتی ہے کہ ایک لڑکی کو ہراسانی کا سامنا ہے اس کے باوجود یہاں پر اگر کوئی نہیں آتا تو ان بائی کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب تک یہاں پر سیکیورٹی کے معاملہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک یہاں پر نئی خواتین کو آنا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر خواتین آ رہی ہیں آپ ہمارے پیچھے اس طرف دکھائیے کہ خواتین یہاں پر موجود ہیں مردوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ خواتین آ رہی ہیں ہم منارے پاکستان کے دوسری سائٹ پر بھی ہو کر آئے ہیں تو اسی طریقے سے ہی لوگ آ رہے ہیں جس طریقے سے پہلے آ رہے تھے فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی ڈر ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر نہیں آنا چاہتے اور کچھ لوگ جو ہے ان کو بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس انسیڈنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوہ لوگ سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے لیکن عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ہوا کیا ہے